بڑا مشکل کام ہے وہ تو لگے گا لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے ہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے پارٹ اے تو تم لوگ پڑھ رہے ہوگا پارٹ بی پڑھنا ہے نا تو پارٹ بی میں دیکھو جیسے یعنی کہ سیکشن بی میں کر رہے ہیں کہ اس میں ہے پہلا پہلا چپٹر اس میں کون سا ہے ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی اور ڈی سی سرکٹس اس میں جو ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیٹ ورک اینالسس نیٹ ورک اینالسس نیٹ ورک اینالسس تو نیٹ ورک اینالسس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے کہ نیٹ ورک کیا ہے اینالسس میں آپ کو کیا کرنا ہے ڈیس більہ ڈی سی ڈی سی ڈیس barbecue کمبینیشن سے جو سرکٹ تیار ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نیٹورک ہے یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیٹورک ہے اس میں کوئی مینر نہیں ہے جیسے مل لیجے کہ پھر اب آپ چاہیں تو یہاں پہ کیپاسٹر جوڑ سکتے ہیں پھر چاہیں تو یہاں پہ ریجسٹنس جوڑ سکتے ہیں اس طریقے سے اب آپ کہیں گے کہ یہ نیٹورک ہے یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرکل کمپوننٹس ہے اور الیکٹرکل کمپوننٹس کو یادی آپ کسی بھی مائنر میں جوڑ دے تو جو ریزلٹنگ سرکٹ ہوگا اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نیٹ ورک ہے اب نیٹ ورک انالسس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیٹ ورک ہم کو مل گیا جیسے ماں لیجے کہ یہاں پہ ریزیسٹنس آپ نے جوڑ رکھا ہے تو اب آپ کو اس نیٹ ورک کے کسی کمپوننٹ کے علاق جیسے ماں لیجے کہ ہم نے یہ ریزیسٹنس چھوڑ کر لیا اور اس ریزیسٹنس کے تھروں کتنا کرنٹ فلو ہو رہا ہے یا اس ریزیسٹنس کے اکروس کتنا وولٹیج ڈروپ ہے یا ماں لیجے کہ کوئی بھی کمپوننٹ آپ چھوڑ کر لیں تو جیسے اس سے کتنا کرنٹ پاس ہو رہا ہے یا کتنا وولٹیج ڈروپ ہے یا کوئی دو پوائنٹ آپ اس نیٹ ورک کا چھوڑ کر لیں جیسے ماں لیجئے کہ ہم نے ان دو پوائنٹس کو چوز کر لیا اور اب ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس کے cross voltage drop کتنا ہے تو یہ آتا ہے آپ کا network analysis میں یعنی کہ network analysis میں کیا کرتے ہیں تو کوئی بھی component ہے اس کے cross voltage drop ہے کتنا current flow ہو رہا ہے یا کتنا impedance ہے آدھی آپ calculate کرتے ہیں تو یہ سب basic چیزیں ہیں اس کو لکھوانے کیا ہو سکتا نہیں ہے تو پھر کچھ چیزیں ہیں network analysis میں جو آپ کو جاننا جوری ہے جیسے impedance جیسے بار بار resistance آپ سنتے ہوں گے لیکن اب آپ کو impedance سب دو بار بار ملے گا تو impedance کیا ہے تو impedance جاننے کے لیے جیسے پہلے ہم دیکھیں complex number یہ بھی دیکھ لیں complex number کیا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی number یدی z equal to x plus i y کے format کا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ complex number ہے جہاں x کہتے ہیں کہ x کیا ہے real part ہے اور i y imaginary part آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ real number ہے یہ بھی کیا ہے real number ہے لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ یہ real part ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ imaginary part ہے آپ i کو کہتے ہیں کہ یہ iota operator ہے جس کی value under root minus 1 ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ complex number ہے complex number کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ complex number ہے اس کا complex conjugate آپ دیتے ہیں x minus i y سے آپ اس کا complex conjugate دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کا یہ complex conjugate ہے کوئی real کوئی complex number ہے اس کا square یادی آپ کو کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں تو آپ اس کے complex conjugate سے اس number میں multiply کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا square ہو جائے گا یعنی کہ اس کو جب آپ کر کے دیکھیں گے تو x square plus y square اس کی value آئے گی تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس کا representation آپ کے لئے ضروری ہے کہ complex number کو ہم کیسے represent کرتے ہیں تو جیسے مال لیئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے Cartesian coordinate system suppose کیا اور مال لیئے کہ آپ کے پاس کوئی real number 5 اس کو آپ represent کرنا چاہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ x axis ہے اور آپ نے مانا کہ y axis ہے تو مال لیئے کہ اس 5 کو آپ x axis پہ represent کر رہے ہیں تو یعنی کی کیا کریں گے آپ 1 2 3 4 5 unit چلیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ 5 ہے اور مال لیجی کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ minus 5 کو represent کریں Cartesian coordinate میں تو minus 5 کو کیسے represent کریں گے تو پھر اب آپ 1 2 3 4 5 unit negative x axis پہ یا x dash axis پہ چلیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ دیکھنا پڑے گا جیسے آپ کہہ رہے کہ یہ 5 ہے اور یہ آپ کہہ رہے کہ minus 5 minus 5 کو کیا آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہے i square 5 لکھ سکتے ہے نا آپ کہ رہے کہ i under root minus 1 ہے یعنی کہ i square کریں گے تو minus ملے گا یعنی کہ آپ دیکھیں آپ کہہ رہے کہ 5 یہ پہ بھی ہے 5 یہ square ملٹیپلائی کیا تو یہ کہ پہ آ گیا minus x x اس کا مطلب کہ جیسے ہی آپ نے i square سے 5 میں multiply کیا i square نے کیا کیا اس کو 180 degree rotate کر دیا یہ ہوا نا آپ کہہ رہے کہ 5 x axis پہ ہے اور i square 5 کہ minus x axis پہ یعنی کہ آپ 5 square نے اس 5 کو 180 degree کیا گھما دیا تو اب آپ کہہ رہے کہ i square 5 کو جب یعنی آپ negative x axis پہ represent کر رہے تو اس کا مطلب کہ اب آپ کہہ رہے کہ i square کسی real number کو کتنا گھما رہا ہے تو آپ کہہ رہے کہ 180 degree یا پائی گھما رہا کسی number میں آپ نے i square سے multiply کیا تو i square نے کیا کیا اس کو x axis سے minus x axis پہ لا دیا یعنی ki i square نے اس کو 180 degree rotate کر دیا تو i square 180 degree rotate کر دی رہا تو i کتنا rotate کرے گا تو آپ کہیں げ کہ pi by 2 rotate کرے گا یعنی ki یاد آپ اس 5 میں i سے multiply کریں تو یہ x axis سے کہا لے جائے گا y axis پہ لے جائے گا یعنی ki یاد آپ اس طریقے سے لکھیں کوئی complex number z equal to 5 plus i 5 لکھ ہے تو یہ کہا ہوگا تو آپ کہہ رہے کہ یہ complex number ہے اس کو represent کرنا تو اب آپ کہہ رہے کہ 5 کے لیے آپ کیا کریں گے تو x axis پہ 5 unit چھلیں گے پھر اب آپ کہہ رہے کہ i 5 تو x axis پہ تھا یہ y axis پہ ہوگا یعنی ki اب آپ 1 2 3 4 5 unit چھلیں گے اور پھر یاد آپ ان دونوں کا 5 plus i 5 یعنی ki complex number یہ جو represent کر رہا وہ کہا ہوگا تو اب آپ کہہ رہے کہ 5 plus i 5 یعنی ki اب آپ کہہ رہے کہ 5 x axis پہ i 5 y axis پہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ real part imaginary part ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے real axis ہے is imaginary axis یعنی complex number represent کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے یا کسی real number میں یعنی ہم operator i سے multiply کریں گے تو یہ operator i اس real number کو pi by two anti clockwise rotate کر دے گا یہ آپ دھی رکھنا ہے کہ یاد کسی real number میں iota operator i سے multiply کریں گے تو اس کو یہ pi by two anti clockwise rotate کر دے گا note کے طور پہ لکھیں گے اس کو complex number میں باقی ساری چیزے آپ جان رہے یہ آپ کے لیے ضروری ہے دیکھیں گے complex number میں a number of the format a number of the format z equal to x plus i y z equal to x plus i y is known as complex number its complex conjugate is given by z bar equal to x minus i y square of complex number x is given by square of complex number z is given by z square equal to z z bar x plus i y x minus i is value یعنی کہ z سکوائر ملتا ہے آپ کو x سکوائر پلس y سکوائر لکھلیں گے اس کا use کریں گے ہم اس وجہ سے اس کو لکھ لیں اس میں نوٹ کے طور پہ لکھیں گے نوٹ لکھیں گے iota operator i نوٹ میں لکھیں گے iota operator i equal to under root minus 1 rotates a real number rotates a real number by pi by 2 anti-clockwise on multiplication on multiplication on multiplication on multiplication on multiplication on multiplication جیسے ماہلي جی کے سرکٹ ہے انپیڈنس و ہم آپ کو زیازہی کا مہر realized کیا وہ آپ کوئی امپیڈنس جاننا ہے تو اس کے لئے جاننا پڑے گا کیا ہوتا ہے تو اریاکٹنس کے لئے پہلے آپ دیکھیں مالی جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سرکٹ ہے سرکٹ with رجسٹنس ونلی مالی جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکٹ ہے کوئی اور اس سرکٹ میں صرف رجسٹنس آپ نے جوڑ رکھا ہے اس میں نہ تو کوئی انڈکٹر ہے نہ تو کیپاسٹر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے وولٹیج اپلائی کیا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپلائیڈ وولٹیج ہے e equal to e0 sin omega t آپ کہہ رہے ہیں کہ اپلائیڈ وولٹیج ہے رجسٹنس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں r ہے تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کرنٹ کتنا ہوگا تو اس کا نیم اپلائی کریں گے i equal to v by r یعنی کہ اب آپ لکھیں گے e by r e کی ویلو کس کے برابر ہے تو e0 upon r sin omega t یا اب آپ لکھ سکتے ہیں i equal to i0 sin omega t آپ لکھ سکتے ہیں آپ applied voltage کہہ رہے ہیں کہ e equal to e0 sin omega t اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ circuit میں کرنٹ ہے i equal to i0 sin omega t جہاں آپ نے لکھ رکھا ہے i0 کی ویلو کس کے برابر تو e0 upon r کے برابر ہے اس میں e0 کیا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ voltage کا amplitude ہے اس کا مطلب کی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ maximum voltage ہے circuit میں کسی ٹائم پہ اسی طریقے سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ i0 کیا ہے تو circuit میں current ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ current کا amplitude ہے maximum current کسی ٹائم t پہ کتنا flow ہو رہا تو یاد ان equation ایک اور دو کو دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں صرف resistance ہے کسی ٹائم ہے آپ کو دیکھیں ای اکوال ٹو ای جیرو سائن اومیگا ٹی آپ نے اپلائی کر رکھا ہے یعنی کہ اب آپ کو پتا ہے کہ کسی انسٹینٹ پہ اپلائیڈ وولٹیج کتنا ہے اب آپ کو پتا کرنا ہے کہ اس میں کرنٹ کتنا ہے اور وولٹیج کرنٹ کے بیچ میں کیا فیج ڈیفرنس ہے آپ کو پتا کرنا ہے تو جیسے آپ جانتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں پڑھے ہوگے کہ یادی انڈکٹر ہے اس پہ یادی ہم کوئی وولٹیج اپلائی کرتے ہیں یا اس سے کرنٹ پاس کرتے ہیں تو اس میں ایک ایم ایف جنریٹ ہوتا ہے اس میں ایک الیکٹر موٹی فورس جنریٹ ہوتا ہے اور وہ جنریٹیڈ ایم ایف کس کے برابر ہوتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ ل ڈی آئی اپنڈ ڈی ٹ یا مائنس ل ڈی آئی اپنڈ ڈی ٹ کہتے ہیں مائنس سائن بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہوگا اپلائیڈ وولٹیج کے اگنسٹ ہوگا یعنی کہ اس کو یہ ہمیشہ کیا کرے گا اپوز کرے گا مائنس سائن بتا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یادی آپ اس سرکٹ میں کسی انسٹینٹ پہ وولٹیج جاننا چاہے یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ وولٹیج ٹ equal to zero پہ اپلائیڈ وولٹیج کتنا ہوگا zero ہوگا پھر جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپلائیڈ وولٹیج بڑھے گا سائن اومیگا ٹ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کسی ویلو بڑھے گی یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپلائیڈ وولٹیج بڑھے گا جیسے جیسے اپلائیڈ وولٹیج بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ generated EMAF بھیきا ہوگا بڑھتا جائے گا یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو وولٹیج ہوگا generated EMAF یعنی increase کرتا جائے گا اس کا مطلب کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی instant پہ جتنا یہ وولٹیج اپلائی کر رہا ہے اس کے اگنسٹ اس میں LDI اپان ڈی ٹی جنریٹ ہو جا رہا ہے نیگیٹیو ڈائریکشن میں تو یادی اس میں آپ ریجلٹینٹ وولٹیج لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا آپ کہہ رہے کہ اپلائیڈ ہے اور LDI اپان ڈی ٹی آپ کہہ رہے کہ اس وائل میں جنریٹیڈ ای 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 اف ہے اس کے اگنسٹ ہے اس لئے میں نے مائنس لگا دیا اور آپ کہہ رہے کہ اس کے اگنسٹ ہے یعنی کہ اس کا ریجلٹینٹ کتنا ہوگا جیرو ہوگا جیرو کیوں ہوگا کہ جتنا آپ کہہ رہے کہ یہ بڑھتا جائے گا اتنا یہ بھی بڑھتا جائے گا نیگیٹیو ڈائریکشن میں یعنی کہ اب آپ کہہ رہے کہ اس سرکٹ میں کسی instant پہ یہ ایکویشن فالو ہوگا یا اب آپ لکھ سکتے ہیں اس کو LDI اپان ڈی ٹی ایکوال ٹو لکھ سکتے ہیں آپ ای یا اب آپ یہاں سے دیکھیں تو LDI اپان ڈی ٹی ایکوال ٹو E کی ویلو رکھ دیں گے یہاں سے کتنا تو E0 سائن اومیگا ٹی آپ نے مان رکھا ہے کہ یہ اپلائیڈ وولٹیج ہے یا اب آپ اس کو لکھ پائیں گے دی آئی کی ویلو کس کے برابر تو لکھ پائیں گے E0 اپان L سائن اومیگا ٹی ڈی ٹی آپ لکھ پائیں گے آپ کو کیا چاہیے تو آپ کو اس سرکیٹ میں کرنٹ چاہیے کہ اس سرکیٹ میں کسی انسٹینٹ پہ کرنٹ کتنا ہے تو یادی آپ اس کو انٹیگریٹ کر دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس سرکیٹ میں کسی انسٹینٹ پہ کرنٹ کتنا ہے تو جب انٹیگریٹ کرنگے تو یہاں پہ مل جائے گا آئی اس کو انٹیگریٹ کرنگے تو کتنا مل جائے گا E0 اپان L کانسٹینٹ ہے سائن اومیگا ٹی یعنی کہ اس کو انٹیگریٹ کرنگے تو کتنا مل جائے گا تو کاس اومیگا ٹی مائنس اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے اومیگا بھی آئے گا آپ نے کچھ نہیں کیا ہے صرف اس کو انٹیگریٹ کیا ہے یا اب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آئی ایکوال ٹو E0 اپان اومیگا L اور اس کو آپ سائن اومیگا ٹی مائنس پائی بائی ٹو لکھ پائیں گے لکھ پائیں گے اس کو بولو تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتنا یادی آپ لکھ پاتے ہیں تو پھر اب اس کو لکھ پائیں گے آئی ایکوال ٹو آئی جیرو سائن اومیگا ٹی مائنس پائی بائی ٹو میرے پوچھنے کا سنس ہے یادی مان لو کہ نئی سمجھنے آ رہا ہے تو پھر بتائیں گے اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ لکھ پائیں گے کہ نئی یعنی کہ اب آپ کہہ دیں کہ یہ ایکویشن ایک تھا اس کو کہہ دیں کہ یہ ایکویشن ٹو ہے جہاں آپ نے لکھ رکھا ہے آئی جیرو کی ویلو کس کے برابر تو ای جیرو اپان اومیگا ایل کے برابر لکھ رکھا ہے اب ایکویشن ایک اور دو کو دیکھیں ایکویشن ایک اور دو کو دیکھنے سے کیا لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنٹ ہے یہ وولٹیج ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وولٹیج میکشموم ہے تب کرنٹ میکشموم نہیں ہے آپ نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے ای جیرو سائن اومیگا ٹی اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے مائنس پائی بائی ٹو ہے اومیگا ٹی تو ہے یہاں پہ لیکن مائنس پائی بائی ٹو ہے اس کا مطلب کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ پیچھے ہے کس سے وولٹیج سے یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں وولٹیج لیڈ کر رہا ہے کرنٹ کو یعنی کہ مان لیجے کہ اس ایکسز پہ یادی آپ ڈرہ کر رہے ہیں وولٹیج مان لیجے کہ ای جیرو اور اس پہ آپ نے آئی جیرو ڈرہ کیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وولٹیج آگے ہے کرنٹ سے کتنا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پائی بائی ٹو سے اس سرکیٹ میں اور ان دونوں کے بیچ میں وولٹیج اور کرنٹ کے بیچ میں یہ ریلیشن ہے یعنی کہ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ای جیرو اپلٹو آئی جیرو اومیگا ایل آپ لکھ سکتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ تو پیچھے اور اس کو ہمیں آگے کرنا ہے کتنا کرنا ہے دونوں کو ایک فیج ملانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پائی بائی ٹو اس کو آگے کرنا ہے تو کیا کریں گے کیا کریں گے آئی سے ملٹیپلائی کریں گا ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یادی کسی ریال نمبر میں آئی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ اس ریال نمبر کو پائی بائی ٹو اینٹی کلاک وائچ روٹیٹ کر دیتا ہے یعنی کی جیسے ہی اس میں آپ آئی سے ملٹیپلائی کریں گے یہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں یا ایک ہی فیج میں ہو جائے گا تو اب یہاں پہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں آئی جیرو اب یہاں پہ میں جے سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں یعنی کی جو آپ کر رہا ہے کیوں 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 یہاں پہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ آئی سے آپ کرنٹ کرتے ہیں بار بار تو یعنی کی کنفیوزن ہو جائے گا کہ یہ کرنٹ ہے کی آئیوٹا آپریٹر آئی ہے تو اس وزہے سے اب جے سے دی نوٹ کریں گے یعنی کی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکویشن آپ کو ملا اب یعنی آپ اس کی تولنا کریں بی ایک پل ٹو آئی آر سے اوم سکین نیم سے آپ اس کی تولنا کریں تو اب آپ کیا پائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ voltage voltage current current اس کا مطلب کی اب یہ بتا رہا ہے کہ جو کام کسی circuit میں resistance کرتا ہے وہ ہی کام اس circuit میں کیا کر رہا ہے j omega l کر رہا ہے اور resistance کیا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ resistance ہے یعنی کہ current کو oppose کرے گا current کو بڑھنے سے رکھے گا یعنی کہ اب اس circuit میں resultant opposition کتنا ہوگا current کو j omega l ہوگا یعنی j omega l amount سے current کو oppose کرے گا تو جیسے r کو آپ کہتے ہیں resistance اب j omega l کو ہم کہتے ہیں کہ reactance اس کو اب ہم نام دیتے ہیں کہ reactance ہے لیکن یہ reactance کس کے وجہ سے ہے تو اب آپ کہہ رہے کہ inductor کے وجہ سے ہے یعنی inductor نہیں ہوتا تو آپ کہہ رہے کہ اس میں کوئی reactance نہیں inductive reactance اور inductive reactance کو ہم x l سے renote کرتے ہیں یعنی x l equal to j omega l اب آپ کہتے ہیں کہ یہ inductive reactance ہے کوئی دکت پہلے اس کو لکھو پھر دیکھتے ہیں circuit with resistance لکھیں گے circuit with resistance میں لکھیں گے اس figure کو بنائے لکھیں گے اس میں لکھیں گے a circuit with resistance r only consider a circuit with resistance r only and ac voltage e equal to e zero sine omega t e equal to e zero sine omega t c current current in circuit at any instant is current in circuit at any instant is each of line i equal to e by r r یہاں تک لکھیں تک لکھیں is amplitude of current in circuit is amplitude of current in circuit equation 1 آپ نے بنایا ہے equation 1 لکھا ہے تو لکھیں گے from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 it is clear that applied voltage and current in circuit applied voltage and current in circuit are in phase are in phase are in phase یعنی کی circuit میں صرف resistance ہے تو voltage اور current دونوں ہمیشہ ایک ہی phase میں ہوں گے second heading ڈالیں گے circuit with inductor circuit with inductor میں لکھیں گے اس figure کو بنایا ہے دیکھیں گے consider circuit with inductor consider a circuit with inductor which inductance is L and applied voltage is and applied voltage is E equal to E zero sine omega t is equal to E zero sine omega t is equal to E zero sine omega t is equal to E zero sine omega t then you will write a new line EMF generated in coil is EMF generated in coil is E equal to minus L di upon dt E equal to minus L di upon dt EMF generated is coil is coil j is equal to inductor ya coil bhi kaha jata hai coil is E equal to minus L di upon dt hence resultant voltage in circuit is resultant voltage in circuit is resultant voltage in circuit is each e minus l di upon dt equal to 0 اور لکھتے جائیں گے آپ l di upon dt equal to e کی value آپ نے لکھ دیا equation 1 سے e0 sin omega t یا آپ لکھ پائیں گے di equal to e0 upon l sin omega t dt on integration جب آپ اس کو integrate کریں گے تو پائیں گے i equal to minus e0 upon omega l cos omega t آپ پائیں گے یا آپ اس کو rearrange کر سکتے ہیں i equal to e0 upon omega l sin omega t minus pi by 2 اور i equal to i0 sin omega t minus pi by 2 اس کو کر دیں گے equation number 2 where i0 equal to e0 upon omega l and equation number t ok looking here from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 it is clear that voltage leads current voltage leads current by pi by pi by 2 by pi by 2 by pi by 2 and relation between voltage and current is given by equation 3 which is e0 equal to i0 omega l we can get current can be made in phase of voltage current can be made in phase of voltage with help of iota operator j with help of iota operator j equal to under root minus 1 as below as below e0 equal to i0 j omega l آپ کہہ رہے ہیں کہ current پیچھے تھا اس میں آپ نے gene سے multiply کر دیا یہ pi by 2 اس کو rotate کر دے گا یعنی کہ دونوں ایک phase میں ہو جائیں گے اس کو کر لیں گے equation number 4 دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے comparing above equation with Ohm's law comparing above equation with Ohm's law V equal to IR V equal to IR it is clear that dimension of dimension of resistance are and j omega l and j omega l are shame پھر لکھیں گے j omega l is known as reactance is known as reactance of circuit since it is due to since it is due to inductor so it is known as inductive reactance inductive reactance known as inductive reactance it is denoted by x it is denoted by x l it is denoted by x l equal to ڈکھیں گے j omega l अब अब आप कहे रहें कि आपके पास कोई circuit है अब आप कहे रहें कि आप कहे रहें कि कैपासीटर है जैसे आप कहे रहें कि reactance है inductor के वज़े से तो इस वज़े से कहा रहें कि ये कितना है तो j omega l है इसको नाम दे दे रहें आप inductive reactance और capacitor के वज़े से होगा तो reactance तो होगा लेकिन किसके वज़े से capacitor के वज़े से तो इसको नाम दे देंगे कि capacitive reactance है और capacitive reactance को आप x c से denote करते हैं और इसकी value किसके बराबर होती है तो one upon جی او میگا سی کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوٹا اپریٹر ہے او میگا کیا ہے تو جو آپ نے سگنل اپلائی کر رکھا ہے اس کی فرکونسی ایسی کیا ہے تو کیپاسیٹنس تو اس کو انالسس کرنے کیا ہوں سکتا نہیں ہے یہ آپ سے پوچھے گا نہیں لیکن جی او میگا ایل ون اپان جی او میگا سی یعنی کہ یہ جاننا جروری ہے تو اس کو ڈائریکٹ لکھ لیں گے دو آپ دیکھ لئے یا آپ چاہیں گے تو گھر پہ اس کو انالائز کریں گے آپ سیم اسی طریقے سے مالی جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیپاسیٹر ہے اور آپ نے یہاں پہ سگنل اپلائی کیا ہوا ہے ای اکویل ٹو ای جیرو سائن اومیگا ٹی کیسے انالائز کریں گے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ وولٹیج بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ کیپاسیٹر بھی کیا ہوتا جائے گا چارج ہوتا جائے گا یعنی کہ کسی انسٹینٹ پہ اپلائیڈ وولٹیج اور اس کیپاسیٹر پہ جو وولٹیج وہ دونوں کیا ہوگا برابر ہوگا جیسے جب جیرو وولٹیج ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپاسیٹر فلی ڈسچارج اس پہ کوئی وولٹیج نہیں ہے جیسے جیسے یہ وولٹیج بڑھنے لگا ویسے ویسے یہ بھی کیا ہونے لگا چارج ہونے لگا یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ کسی انسٹینٹ پہ دونوں کے اکروس وولٹیج سمان ہوگا یعنی کہ اس سرکیٹ لکھ کے لیے ایکویشن لکھ سکتے ہیں وولٹیج اکروس کیپاسیٹر ایکوال ٹو اپلائیڈ وولٹیج تو وہ کیپاسیٹر کے اکروس وولٹیج کتنا ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیو بائی شی ہوتا ہے اور یہ وولٹیج کتنا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ e ہے اور اس کو لکھ پائیں گے آپ e0 sin omega t یا آپ لکھ پائیں گے q equal to c e0 لکھ پائیں گے sin omega t اس کو یادی آپ differentiate کر دیں تو اب آپ لکھ پائیں گے differentiate کریں گے t کے respect میں تو i equal to dq upon dt dq upon dt ملے گا جو کیا ہے current ہے equal to کیا مل جائے گا تو c e0 sin omega t یعنی کہ اس کو differentiate کریں گے تو کیا مل جائے گا تو omega اور پھر مل جائے گا آپ کو cas omega t مل جائے گا یہ ملے گا نا یا اب آپ لکھ پائیں گے i equal to اس کو میں i0 نام دے دے رہا ہوں اور cas omega t کو کیا لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں sin omega t plus phi by 2 لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ equation 1 ہے وولٹیج ہے کیوں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ current pi by 2 ٹائم سے کیا ہے آگے ہے کس سے voltage سے یہاں پہ صرف sin omega t omega t plus pi by 2 یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ current آگے ہے ان دونوں کو پھر جب ایک phase میں کرنا ہوگا تو کیا کریں گے آپ تو اب آپ جو پیچھے ہے اس میں multiply کر دیں گے کس سے iota operator سے کون پیچھے ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ voltage پیچھے ہے یعنی کہ اس میں آپ multiply کر لیں تو پھر آپ کو ملے گا i0 equal to c e0 مالی j omega آپ نے یہاں پہ multiply کر دیا یا اب آپ لکھ سکتے ہیں i0 equal to e0 upon 1 upon j omega c لکھ سکتے ہیں fourth term میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائے گا ایک ہی چیز ہے یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مل گیا اب اس کی تونہ آپ پھر ohms لا سے کریں گے تو پھر آپ کو یہی quantity مل جائے گا i0 equal to vyr سے تونہ کریں گے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کام resistance کرتا ہے اس case میں وہی کام کرے گا تو one upon j omega c کرے گا یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ circuit کا reactance ہے اس کو کسے denote کریں گے xc سے کس کے برابر ہوگا one upon j omega c کے برابر ہوگا اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ capacity reactance ہے یعنی کہ یعنی کوئی circuit ہے اس میں آپ inductor جوڑے ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ inductor میں کوئی power last نہیں ہوگا لیکن وہ current کو بڑھنے سے روکے گا تو جو opposition کا amount ہوگا وہ کتنا ہوگا تو آپ کہتے ہیں کہ x l ہوگا j omega l ہوگا capacitor ہے وہ بھی روکے گا تو 1 upon j omega c سے ہوگا x c ہوگا اس کو آپ کہتے ہیں ki capacitive reactance ہے لکھیں گے capacitive reactance of a circuit is capacitive reactance of a circuit is x c equal to 1 upon j omega c باقی کام گھر بیٹھ کے آپ کریں گے میں نے بتا دیا ہے پورا لکھ دیا ہے x c equal to 1 upon j omega c where c is capacitance of capacitor capacitance of capacitor یہ سب کام کس کے لئے کیا گیا ہے تو یہ سارا کام کیا گیا ہے impedance جاننے کے لئے کی impedance ہوتا کیا تو جیسے مان لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہے کہ یہ کوئی circuit ہے یا آپ کہ رہے کہ یہ کوئی resistance ہے اور اس میں آپ نے inductor جوڑ دیا ہوا ہے اس طریقے سے تو یاد آپ اس پہ کوئی voltage apply کرتے ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ